بسم اللہ الرحمن الرحیم ولادتِ با سعادت کے بعد تین چار دن تک آپ کی والدہ نے آپ کو دودھ پلایا پھر آپ کے چچا ابو لہب کی آزاد کردہ کنیز سویبہ نے اور پھر حلیمہ سادیہ نے دودھ پلایا اکثر سیرت نگاروں نے کنیز کا نام سویبہ ہی لکھا ہے لیکن دراصل اس کا نام سویبہ تھا جس طرح سحی بخاری اور سیرت نگاری کے عالمی مقابلے میں اول آنے والی سیرت نبوی پر مستند کتاب الرحیق المختوم میں مذکور ہے دودھ پلانے کی ذمہ داری ماہ ربیو الول باون قبل حجری یعنی اپریل پانچ سو اکتر عیسوی میں سوپی گئی اس زمانے میں عرب میں یہ دستور تھا جو آج کے دور میں بھی باقی ہے کہ نوزائدہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے شرافہ ابتدا ہی سے دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ دیہات کی صاف ستری اور کھلی آب و ہوا میں ان کی پرورش ہو سکے زبان اہلِ عرب جیسی فصیح ہو جائے اور اہلِ عرب کی دیگر خصوصیات اوائلِ عمر ہی سے بچوں میں راستے خو جائیں اس دستور کے مطابق سال میں دو مرتبہ بنی سعاد کی عورتیں شیر خار بچوں کی تلاش میں آیا کرتی تھی چنانچہ آپ کی پیدائش کے آٹھ دن بعد انہی عورتوں کے ساتھ حلیمہ سعادیہ بھی تشریف لائیں دوسری عورتوں کو تو مکہ مکرمہ کے کھاتے پیتے گھرانوں کے بچے دودھ پلانے کے لیے مل گئے لیکن حلیمہ سعادیہ خالی ہاتھ رہ گئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یتیم تھے اس لیے انعام و اکرام کی امید کم تھی اس لیے کسی عورت نے ان کے گھر کی طرف توجہ نہ کی آخر جب روانگی کا وقت آیا تو حلیمہ کو خالی ہاتھ جانا بہت ناغوار گزرا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا دل اس یتیم بچے کی طرف کھچنے لگا چنانچہ انہوں نے اپنے شوہر حارس سے جا کر کہا اللہ کی قسم مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ میری ساری سہلیاں تو بچے لے کر جائیں اور میں اکیلی کوئی بچہ لیے بغیر جاؤں میں جا کر اس یتیم بچے ہی کو لے لیتی ہوں شوہر نے یہ سن کر کہا کوئی حرج نہیں ممکن ہے اللہ ہمارے لیے اسی میں برکت عطا کر دے اس کے بعد انہوں نے جا کر بچے کو لے لیا قافلہ روانہ ہوا سب سوار ہو کر چل پڑے حلیمہ سادیہ بھی آپ کو لے کر چلیں حلیمہ کی اوٹنی دبلی پتلی دیکھنے میں مریل اور چلنے میں سب سے سست رفتار تھی لیکن جو ہی حلیمہ سادیہ آپ کو لے کر اس پر سوار ہوئیں یکا یک وہ برک رفتار ہو گئی باقی عورتوں نے اس منظر کو حیرت سے دیکھا کہ حلیمہ سادیہ کی مریل اوٹنی ان کی طاقتور اور تیز رفتار اوٹنیوں سے آگے نکلی جا رہی تھی اور پھر وہ ان سب کو پیچھے چھوڑ گئی یہ تبدیلی دوسری عورتوں کے لیے کسی موجزے سے کم نہیں تھی حلیمہ کے والد ابو زویب کا نام عبداللہ بن حارس تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی نانا ہوئے حلیمہ کے شوہر کا نام حارس بن عبدالعزہ تھا یہ دونوں ہی قبیلہ سعاد بنی بکر بن حوازن سے تعلق رکھتے تھے اسی طرح حارس کے بچے آپ کے رضائی بھائی بہن ہوئے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعادیہ کے گھر رہے ان کا گھر برکتوں سے مالا مال رہا حلیمہ بیان کرتی ہیں کہ وہ جب آئی تھی تو قہت سالی کا دور تھا ان کے پاس ایک گدھی تھی جو اس قدر دبلی پتلی اور مریل تھی کہ پورے قافلے میں سب سے سست اور مریل چال چلتی تھی ایک اونٹنی بھی تھی مگر وہ قطرہ دودھ کا نہیں دیتی تھی حلیمہ کا اپنا بچہ بھوک سے بے قرار ہو کر بلکتا رہتا تھا خود سوتا نہ ماں باپ کو سونے دیتا مگر جب وہ آپ کو لے کر اپنے گھر آئیں اور آپ کو گود میں لیا تو سینہ دودھ سے بھر گیا یہاں تک کہ آپ نے پیٹ بھر کر دودھ پیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حلیمہ کے بیٹے نے بھی خوب دودھ پیا پھر دونوں آرام کی نیند سو گئے اس رات حلیمہ کا بچہ بلکل نہ رویا ادھر شوہر اونٹنی کے پاس گیا تو کیا دیکھتا ہے تھن سے دودھ ابلہ چاہتا ہے چنانچہ وہ دودھ دوہنے لگا اس نے اس قدر دودھ دوہا کہ گھر کے سب برتن بھر گئے دونوں نے خوب دودھ پیا اور آرام کی نیند سو گئے حلیمہ سادیہ کا گھرانہ سب سے زیادہ قہد زدہ تھا لیکن مکہ سے واپسی کے بعد ان کی یہ حالت ہوئی کہ جب بکریاں چر کر گھر واپس آئیں تو ان کی کوکھیں نکلی ہوئی تھی اور تھن دودھ سے لبریس تھے اب گھر والے خوب دودھ پینے لگے جبکہ قہد کی وجہ سے دوسرے گھرانوں کو دودھ بلکل نہیں ملتا تھا یوں اس گھرانے کو مسلسل خیر و برکت نصیب ہوئی حلیمہ کا دستور تھا کہ وہ ہر چھے ماہ بعد آپ کو مکہ لاتی والدہ اور خاندان کے لوگوں سے ملاتی اور پھر اپنے دیار بنی ساد واپس لے جاتی جب مدتِ رضاعت پوری ہو گئی تو دودھ چھڑا کر آپ کی والدہ کے پاس لائیں اب تک وہ آپ کی وجہ سے خیر و برکت دیکھ چکی تھی اس وجہ سے چاہتی تھی کہ آپ کو ابھی ان کے پاس ہی رہنے دیا جائے چنانچہ انہوں نے آپ کی والدہ سے کہا کیوں نہ آپ بچے کو ابھی میرے پاس ہی رہنے دیں تاکہ یہ اور مضبوط ہو جائے مجھے مکہ کی وبا سے ڈر لگتا ہے والدہ اس پر راضی ہو گئی اور حلیمہ آپ کو لے کر خوش خوش اپنے گھر آ گئی اس طرح آپ قریباً دو برس تک وہی رہے پھر آپ کے سینہ مبارک کو چاہ کرنے کا واقعہ پیش آیا اس واقعے سے خوفزدہ ہو کر حلیمہ اور ان کے شوہر نے آپ کو آپ کی والدہ آمنہ کے حوالے کر دیا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے آپ کو لٹا کر سینہ چاہ کر دیا پھر آپ کا دل نکالا اور اس میں سے ایک لوتھرا نکال کر فرمایا یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے پھر دل کو سونے کے تشت میں زمزم کے پانی سے دھویا اور واپس سینہ مبارک میں رکھ دیا ادھر بچے دوڑ کر حلیمہ سادیہ کے پاس آئے اور کہنے لگے محمد کو قتل کر دیا گیا وہ لوگ فوراں آپ کے پاس پہنچے دیکھا کہ رنگ اترا ہوا ہے سیدنا انس کا بیان ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر سلائی کا نشان دیکھا کرتا تھا اس واقعے کے بعد آپ کو مکہ پہنچا دیا گیا اور آپ نے اپنی ماں کے سائے محبت میں اپنے خاندان کے اندر کوئی دو برس گزارے پھر والدہ دادا اور ام ایمن کے ساتھ مدینہ منورہ کا سفر کیا جہاں آپ کے والد کی قبر بھی تھی اور دادا کا ننھیال بھی تھا آپ مدینہ میں ایک ماہ رہ کر واپس ہوئے تو راستے میں آپ کی والدہ بیمار ہو گئیں اور مقام ابواہ پہنچ کر انتقال کر گئیں انہیں وہیں دفن کیا گیا اب بوڑھے عبد المطلب آپ کو لیے مکہ پہنچے ان کے دل پر آپ کی والدہ کی وفات کی بجہ سے گہرا اثر تھا آپ کے لیے ان کے دل میں ایسی محبت پیدا ہوئی کہ خود ان کے اپنے بیٹوں کے لیے ویسی محبت نہ تھی وہ آپ کی بہت قدر کرتے اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہتے خوب اکرام کرتے اپنے لیے تیار کرائے گئے خاص فرش پر انہیں بٹھاتے اس فرش پر کسی اور کو نہ بیٹھنے دیتے پیٹھ پر ہاتھ پھیر دے آپ کی نقل و حرکت دے کر خوش ہوتے انہیں یقین تھا کہ مستقبل میں آپ کی نرالی شان ہونے والی ہے لیکن ابھی آپ کی عمر آٹھ برس دو مہینے کی ہوئی تھی کہ عبد المطلب بھی انتقال کر گئے اب آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی کفالت کا بیڑا اٹھایا یہ آپ کے والد کے سگے بھائی تھے انہوں نے بھی آپ سے خاص رحمت اور شقت بڑھتی وہ مالدار تو نہ تھے لیکن آپ کی کفالت کے بعد اللہ تعالی نے ان کے تھوڑے سے مال میں اس قدر برکت دی کہ ایک آدمی کا کھانا پورے کنبے کے لیے کافی ہو جاتا تھا خود آپ بھی صبر و قنات کا نمونت ہے جو ملتا اسی پر قنات فرماتے جب آپ کے عمر بارہ برس اور کہا جاتا ہے کہ مزید دو ماہ اور دس دن ہوئی تو آپ کے چچا ابو طالب نے تجارت کے لیے ملک شام جانے کا ارادہ کیا آپ کو ان کی جدائی بہت گرہ گزری ابو طالب خود بھی متاثر ہوئے لہٰذا آپ کو اپنے ساتھ لے لیا قافلہ ملک شام کی حدود میں پہنچا تو شہر بسرہ کے قریب پڑاؤ کیا بہیرہ نامی عیسائیوں کا ایک راہب اپنے گرجے سے نکل کر ان کے پاس آیا اور قافلے کے درمیان سے گزر کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا پھر آپ کا ہاتھ پکڑ کر بولا یہ دنیا کے سردار ہیں پروردگارِ عالم کے رسول ہیں اللہ انہیں رحمتِ عالم بنا کر بھیجے گا میں انہیں مہرِ نبوت سے بھی پہچانتا ہوں یہ کندے کے نیچے نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح ہے اور ہم اس کا ذکر اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں پھر اس نے قافلے کی دعوت کی اور ابو طالب سے کہا انہیں یہاں سے واپس بھیج دیں ملکِ شام نہ لے جائیں کیونکہ انہیں یہودیوں سے خطرہ ہے اس پر ابو طالب نے غلاموں کے ہمراہ آپ کو مکہ بھیج دیا جب آپ کی عمر پندھرہ برس ہوئی تو زیقات کے مہینے میں اکاس کے بازار میں ایک لڑائی ہوئی اس لڑائی میں ایک طرف قریش کے قبائل تھے اور دوسری طرف قیس اور اعلان کے قبائل تھے دونوں میں گھمسان کا رن پڑا فریقین کے کتنے ہی آدمی مارے گئے لیکن پھر انہوں نے سلح کر لی اور تیپ آیا کہ دونوں طرف کے مقتولین گنے جائیں جدھر زیادہ ہوں ادھر والے زائد مقتولین کا خون بہا لے دیں اس کے بعد جنگ ختم ہو گئی اور باہمی دشمنی کو ختم کر دیا گیا اس جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے لیکن آپ نے لڑائی میں براہ راست حصہ نہیں لیا اپنے چچاؤں کو تیر تھماتے تھے اس جنگ کا نام جنگ فجار ہے یہ نام اس لیے مشہور ہوا کہ اس میں حرام مہینے کی حرمت پامال کی گئی فجار نام کے واقعات چار بار پیش آئے ہر سال ایک واقعہ پیش آتا رہا جنگ فجار والا واقعہ آخری تھا اس سے پہلے کے تین واقعات میں ہلکے پھلکے جھگڑے ہوئے شدید لڑائی صرف اسی چوتھے واقعے میں ہوئی اس جنگ کے بعد زیقاد ہی کے مہینے میں پانچ قبائل کے درمیان ایک اہدنامہ تیپ آیا اس اہدنامے کو ہلف الفضول کہا جاتا ہے ان قبائل کے نام یہ ہیں بنو حاشم بنو متلب بنو اسد بنی عبدالعصہ بنو زہرہ اور بنو تیم اس کی وجہ یہ ہوئی کہ یمن کا ایک آدمی اپنا سامان تجارت لے کر مکہ آیا آس بن وائل نے اس سے وہ مال خرید لیا لیکن قیمت ادا نہ کی اس نے بنو عبدالدار بنو مخزوم بنو سہم اور بنو عدی سے فریاد کی لیکن انہوں نے کوئی توجہ نہ دی چنانچہ اس نے ابو قبیس کے پہار پر چڑھ کر چند اشار پڑھے جن میں اپنی مظلومیت کا نقشہ کھینچا اور آواز لگائی کہ کوئی تو اس کا حق دلانے کے لیے اس کی مدد کرے اس پر زبیر بن عبد المطلب نے دور دھوپ کی لہٰذا اس قبیلے کے افراد بنو تیم کے سردار عبداللہ بن جدعان کے گھر میں جمع ہوئے اور آپس میں اہد و پیمان کیا کہ مکہ میں جو بھی مظلوم نظر آئے خواہ مکہ کا رہنے والا ہو یا کسی اور جگہ کا یہ سب اس کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں گے انہوں نے آس بن وائل سے بھی اس کا حق لے کر اس کے حوالے کیا اس اہد و پیمان میں آپ بھی اپنے چچاؤں کے ساتھ تھے نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد آپ فرمایا کرتے تھے میں عبداللہ بن جدعان کے مکان پر ایک ایسے معاہدے میں شریک ہوا کہ مجھے اس کے بدلے سرخ اونٹ بھی پسند نہیں اور اگر میں اس کے لئے اسلام کے دور میں بلائے جاتا تو ضرور جاتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے اور اپنے دادا پھر چچا کی کفالت میں رہے والد سے وراست میں جو کچھ ملا تھا اس سے کچھ نہیں ہو سکتا تھا چنانچہ جو ہی آپ ہلکے پھلکے کام کرنے کے لائق ہوئے اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ دیار بنی سعاد میں بکریان چرانے لگے پھر جب مکہ معظمہ آئے تو وہاں بھی چند قیرات کے عوض اہل مکہ کی بکریان چرائیں قیرات ایک دینار کا بیسویں یا چوبیسویں حصہ ہوتا ہے جس کی قیمت اس زمانے میں بمشکل اسی نوے روپے سمجھ لیں کم عمری میں بکریان چرانا انبیاء کی سنت ہے ایک بار عہد نبوت میں آپ نے فرمایا کوئی بھی نبی نہیں گزرا مگر اس نے بکریان ضرور چرائیں پھر جب آپ جوان ہو گئے تو تجارت شروع کی بعض روایات کی روح سے آپ سائب بن ابی سائب کے ساتھ مل کر تجارت کرتے تھے آپ تجارت میں بہترین ساتھی تھے لین دین کے معاملے میں لڑتے جھگرتے تھے نہ بحث کرتے تھے